دوستو سلمان خان کی بالی ووڈ میں غیر معمولی کامیابیاں تو سبھی کو نظر آتی ہیں لیکن ان کامیابیوں کے پیچھے بہت سی وجوہات ہیں جن میں سلمان خان کی پرسنیلٹی کا جادو اور بڑے بینرز کی فلموں کے ساتھ ساتھ کچھ اور ایسی باتیں بھی ہیں جو اسے ایک بڑے سٹار کا روک دیتی ہیں لیکن حیرانی کی بات یہ ہے کہ سلمان خان کے دونوں چھوٹے بھائی بالی ووڈ میں ہر طرح سے ان ہوتے ہوئے بھی سپرسٹار نہیں بن سکے بالی ووڈ میں جو مواقع سلمان خان کو حاصل ہیں وہی ان کے دونوں چھوٹے بھائیوں کو بھی حاصل ہیں لیکن اپنے دونوں بھائیوں کی نسبت سلمان خان کے اندر ایسی کوئی بات ہے جو اسے ایک بڑا سٹار بناتی ہے جاوید اختر صاحب جو سلمان خان کو اس کے بچپن سے جانتے ہیں نے سلمان خان کے بڑے سٹار ہونے کی وجہ کچھ اس طرح بتائی ہے کہ سلیم خان کا جو سب سے بڑا بیٹا ہے وہ سب سے بڑا سٹار ہے اس لیے کہ وہ باپ کے سامنے آنکھ اٹھا کر بھی بات نہیں کرتا آج کی یاطرہ میں ہم بات کریں گے کہ سلمان خان اور اس کے چھوٹے بھائیوں کے سبھاؤں میں کیا فرق ہے ساتھی یہ بھی بات ہوگی کہ کپل شرمہ شو میں سلمان خان نے اپنے فادر کے لیے ایسا کیا کیا تھا جو اس کے دونوں چھوٹے بھائی نہیں کر سکے تھے کپل شرمہ شو میں ایسا کیا ہوا تھا یہ سب جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا ہم اپنی پچھلی یاطرہ میں یہ بتا چکے ہیں کہ سلمان خان کے فادر اور سلمان خان کے گرینڈ فادر جو آئی جی پولیس تھے ایک سختگیر اور روب داب والی شخصیت کے مالک تھے ان کے بچے بھی ان سے ڈرتے تھے باپ اور بچوں کے درمیان بہت زیادہ فاصلہ بھی تھا اپنے والد کے سختگیر مزاج کو دیکھتے ہوئے سلیم خان نے یہ فیصلہ کیا کہ میرے بچے مجھ سے ڈریں گے نہیں میں اپنے اور اپنے بچوں کے درمیان ایک دوستانہ ماحول پیدا کروں گا اور یہی وہ فضا تھی جس میں سلیم خان کے تینوں بیٹے پروان چڑھے لیکن اس دوستانہ فضا میں بھی سلمان خان نے اپنے والدین کی غیر معمولی عزت کی یہ ایک ایسی بات ہے جو بالی وڑ تو کیا شاید بہت سے روایتی مشرقی گھرانوں میں بھی دیکھنے کو نہ ملے سلمان خان کے فادر سلیم خان کے ایک زمانے میں کو رائٹر رہے جعوید اختر جو سلمان خان کو اس کے بچپن سے جانتے ہیں نے اپنے ایک حالیہ انٹرویو میں سلمان خان کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہا سلمان خان اپنے والدین کی عزت کرنا جانتا ہے وہ اپنے ماں باپ کو جو عزت دیتا ہے ان کے سامنے جس طرح رہتا ہے یہی ہماری پرمپرا ہے یہی ہماری وہ تہذیب ہے جو سلیم خان کے تینوں بچوں نے سیکھی ہے لیکن اس معاملے میں سلیم خان کا جو سب سے بڑا بیٹا ہے وہ سب سے بڑا سٹار ہے وہ باپ کے سامنے آج بھی آنکھ اٹھا کر بات نہیں کرتا سلمان خان نے اپنی روایات سے بہت کچھ سیکھا ہے اور یہی بات اسے سب سے بڑا سٹار بناتی ہے سلمان خان اپنے فادر کی کس طرح عزت کرتا ہے اس کی ایک جھلک ہمیں کپل شرما شو میں بھی دیکھنے کو ملی تھی کپل شرما شو کا یہ اپیسوڈ تو سبھی نے دیکھا ہوگا لیکن اس میں سلمان خان اور اس کے بھائیوں میں موجود ڈیفرنس شاید بہت کم لوگوں نے دیکھا ہو کپل شرما شو کے جس اپیسوڈ میں سلمان خان اپنے تینوں بیٹوں کے ساتھ شریک ہوئے تھے اس میں سلمان خان کو بلانے سے پہلے ہی ان کے تینوں بیٹے سیٹ پر موجود تھے لیکن سلمان خان کو بلانے کے لیے کپل شرما ابھی گراؤنڈ ہی بنا رہا تھا ابھی وہ سلیم خان کے لیے اپنے انٹرو پر ہی تھا یعنی ابھی سیٹ پر صرف سلیم خان کا نام ہی لیا جانے والا تھا کہ سلمان خان اپنے باپ کے احترام میں اپنے دونوں چھوٹے بھائیوں سے پہلے ہی کھڑا ہو گیا سلمان خان کے بعد عرباز خان کھڑا ہوا اور اس کے بعد سحیل خان لیکن سلمان خان نے اس موقع پر پہل کر کے اپنے اور اپنے بھائیوں کے درمیان موجود ڈیفرنس دنیا کو بتا دیا اس وقت جو تصویر آپ ہماری سکرین پر دیکھ رہے ہیں اس میں صاف دکھائی دے رہا ہے کہ سلمان خان کے دونوں بھائی ابھی صوفوں پر بیٹھے ہیں اور سلمان خان اپنے فادر کے سیٹ پر داخل ہونے سے پہلے ہی ان کے آدھر میں کھڑا ہو گیا کپل شرما شو کے ایک گھنٹے سے زیادہ پر پھیلے ہوئے اس اپیسوڈ میں ایک اور بات بھی دیکھنے میں آئی وہ یہ کہ سلمان خان اس اپیسوڈ میں بلکل بھی نہیں بولا ایک آج جگہ اس نے اپنے فادر کو کچھ یاد دلانے کے لیے تو کوئی بات کی لیکن وہ اپنے فادر کے سامنے چک بیٹھا رہا یا مسکراتا رہا لیکن عرباز خان اور سحیل خان بہت سے موقعوں پر ضرورت سے کہیں زیادہ بولتے رہے یہی وہ باتیں ہیں جو ایک ہی شاخ پر گھلنے والے اُلوں کے درمیان بھی ڈیفرنس قائم کرتی ہے دوستو یہ تھی ہماری آج کی یاترہ اگر آپ کو ہماری یہ یاترہ پسند آئے تو اپنے دوستوں سے بھی شیئر کیجئے اور ہمارا چینل بھی جرور سبسکرائب کیجئے گا